جی پڑھیں پھر بسم اللہ پٹوانے کے لئے ضرورتا ہے یہ ہمام اہر ہے اور دوسرے ممالک میں جو ہمام ہوتا ہے وہاں ایک پورا تعلاب بنا ہوتا ہے اور تعلاب میں وہ کئی گھنڈوں ترکوصل کرتے ہیں پھر سپیشل وہ بندے پوشت بازو سارا رگڑتے ہیں اور وہ سارا دن جو ہے وہ اسی رگڑ میں لگا رہتا ہے تو اس طرح کا جو ہے وہ ہمام میں جانا یہ کمزوری کا باعث پنتا ہے کھائے پیئے نہ ہو کیونکہ انسان کو بھوک لگ جاتی ہے تو آپ جس علاقے سے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب دریا میں یا نیر میں جا کے نہاتے ہیں تو صبح جائے تو بندہ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے پھر وہ اسی طرح کا ہی سمجھ لیں ناک میں دوائے ڈالیں جبکہ یہ علم نہ ہو کے حق تک پہنچے گی اور اگر یہ علم ہو کے حق تک پہنچے گی حلق حلق تک پہنچے گی تو اس کا استعمال جائز نہیں ہے خوشبودار جڑی بوٹیاں سونگنا عورت کا پانی میں بیٹھنا شیاف استعمال کرنا یعنی کسی خوشک چیز سے انیمہ کرنا انیمہ کرنا جو لباس پہن رکھا اسے تر کرنا دانت نکلوانا اور ہر وہ کام کرنا جس کی وجہ سے مو سے خون نکلے تر لکڑی سے مسواک کرنا بلا وجہ پاری یا کوئی اور سیاہ چیز مو میں ڈالنا اور یہ بھی مقروح ہے کہ منی نکالنے کے قصد کے بغیر انسان اپنی بیوی کا بوسہ لے یا کوئی شعوت انگیز کام کرے یہ مقروح ہیں جو روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے اور ان میں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ مبدلات روزہ نہیں ہیں مبدلات روزہ کتنے ہیں آٹھ کھانا پینا استعمال کرنا یہ ہیں اور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ جو آج کے ہم نے درس میں پڑے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے روزہ ختم نہیں ہوتا بلکہ روزے کی حالت میں ان کا انجام دینا کیا ہے مقروح ہے مقروح کا معنی سواب کم ہو جاتا ہے مقروح کا معنی نہیں کرنا چاہیے لیکن روزہ باقی ہے ٹھیک ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے ٹھاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ